السلام علیکم میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں آج ایک نیو امیزنگ اور بہت ایزی ریسپی کے ساتھ جو کہہ سنیکس کی ریسپی جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے برسات کا موسم سٹارٹ ہو چکا ہے اور سب کا دل کرتا ہے کبھی کچھ چٹ پٹا کھانے کا تو آج بہت ایزنگ اور بہت ایزی سنیکس کے ریسپی لے کہہی ہوں جو یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی چلیں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں سب سے پہلے لے لیا ہے ایک اگ جو کہ روم ٹیمپریچر اگ ہے اور اب اس میں باقی چیزیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ڈیفرنٹ سنیکس ہیں کہ اس میں ہر چیز ڈیفرنٹ پڑے گی یہاں پر میں نے دو سے تین ٹیبل سپون آئل کے ڈال دی ہیں ٹو پینچز میں نے اس میں زیرہ ڈالا ہے یہاں پر میں بلکل ہلکی سی اس میں ڈال رہی ہوں زیرہ پاورڈر اور سالٹ میں دو کپ کے حساب سے یہ بتا رہی ہوں آپ کے سب میٹریل کہ یہ دو کپ میں جو ہم لوگ میدہ گوندیں گے نک کریں گے اس میں یہ سب کچھ پڑے گا جس کے جیسے آپ کے سنیکس بہتی کرسپی اور بہتی مزیدار بنیں گے اور بہتی زباداست بنیں گے برسات کے موزم میں اکثر لوگوں کا بہت دل کرتا ہے سموزے پکوڑے اور ٹی ٹائم کرنے کا اور کچھ چٹ پٹا کھانے کا تو یہ ضرور اس بھی ٹرائی کیجئے گا اور امید کر تو آپ کو پسان بھی بہت آئے گی یہاں پر میں نے ہاف ٹیسپون ریڈ فلکس بھی اس میں ڈال دی ہیں جو بہت ہی اچھے لگتے ہیں جب ہم اس کو میٹریل کو گوندیں گے تب اور یہاں پر میں نے تھوڑا سا کپ یعنی ہاف کپ سے بھی تھوڑا سا کم پانی اس میں ایڈ کر دیا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد یہاں پر میں نے دو کپ میدے کے ڈالے ہیں اور ہم لوگ میدے کو اچھے تکے سے اس میں نک کر لیں گے یہاں پر تین سے چار ٹیسپون میں پہلے سے ہی آئل ڈال چکی ہوں اس میں اگر آپ کو ضرور پڑے آپ کو فیل ہو گئی کم ہے تو آپ آئل کے ساتھ اس کو نک کر سکتے ہیں آئل کے ساتھ یہ بہت اچھا ہی طریقے سے نک ہو جاتا ہے میدہ اس میں ایک بہتا ہی اچھے تکے سے چار سے پانچ میں اچھے تکے سے نک کر لیا ہے اور ہمارا میدہ ناؤ تو بہت زیادہ ہارڈ ہے اور بہت زیادہ سوفٹ ہے ہم نے اس کو میڈیم ہی رکھنا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے میدہ گن لیا ہے اور بہتا ہاتھ اس نے جب میدے نے چھپکنا چھوڑ دیا ہے اور ہمارا میدہ دن ہو چکا ہے اب ہم اس کو ریسپ پر رکھ لے گے اور اس کے بعد ہم یہاں پر میں نے ایک بویل پوٹیٹو لے لیا ہے جس کو میں نے میچ کر لیا ہے یہاں پر میں ایک بھرکر ٹیبل سپون اس میں ڈال رہی ہوں کورن فلار کی اور یہاں پر اس میں میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایک ٹی سپون اس میں ریڈ فلکس ایڈ کی ہیں یہاں پر ٹو پنچز میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں زیرہ پاورڈر جو گھر میں بنا کٹا ہمارے پاس موجود تھا دنیا پاورڈر میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ریڈ چیلی پاورڈر کشمیری ریڈ چیلی پاورڈر وہ ایڈ کیا اور یہاں پر ایک بریڈ کا سلائس میں اس میں ایڈ کروں گی اور اس کو اچھی طرح سے جساں ہم نے میدے کو نک کیا ہے بلکل اسی طرح ہم لوگوں نے اس کو بھی نک کرنا ہے کیونکہ جب ہم فرائی کریں گے تو اس وقت یہ جب فرائی ہوگا تو یہ بکھرے گا نہیں اس میٹریریل جب ہم لوگ اس میں سنیکس میں اس کو ڈالیں گے تھا میں نے سالٹ ڈالنا بھول کی تھی یہاں پر اچھے تھے کیسے ہمارا ایٹریل ریڈی ہو چکا ہے آپ دے چکے انہیں دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو سائٹ پر رکھ لیں گے اور جو میدہ تھا اس کو آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس کو اگین ہم ایک منٹ کے لیے نک کریں گے تاکہ یہ ہماری پرفیکس ہماری دو جنسی ہے وہ ریڈی ہو جائے یہاں پر ہاتھوں کے ساتھ نک کرنے کے بعد ہم اس کو دو پارس میں ڈیوائیڈ کر لیں گے یہاں پر کیونکہ ہم لوگوں نے دو ڈیفرنٹ طرح کے سنیکس بنانے ہے اس لئے ہم یہاں پر اس کو دو پارس میں ہی ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے لئے بنانے میں ایزی ہو اس کو دو پارٹ میں سیپریٹ کرنے کے بعد میں آپ کو پہلے طریقہ بتاؤں گی کہ پہلے طریقے سے آپ کے ساتھ ایزی اور کرسپی سنیکس بنائیں گے جو یہ کنان آپ کو بہت پسند آئیں گے اور اگر آپ کو اس ٹائم پر میری ریسپی پسند آ رہی ہے تو میرے چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا مت بولی گا بیل نوٹفکیشن بھی ضرور آن کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملی یہ فری آف کاسٹ ہوتی ہیں آپ میں نے اچھے تھے کہ اسے دو بالز بنا لی ہیں اور یہاں پر ہم لوگ اس کو ایک بال کو سائیڈ پر رکھ دیں گے اور دوسری بال کا ہم لوگ ایسے ہی بغیر میدہ لگائے ہی میں اس کو بڑا کروں کیونکہ ہم نے اس کو انڈے میں کیا ہوا ہے اور آئل بھی ہم نے کونیس میں ڈالا ہوا ہے تو یہ آپس میں نیچے چپکے گا نہیں اور بڑے مزے کی یہ روٹی ہماری جنسیہ بیل کر دیڈی ہوگی آپ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے روٹی بیل لی ہے اور بالکل پتلی سی میں نے اس کو بیلا ہے کیونکہ جو ہم سنیک میں آ رہے ہیں وہ جب اس کی ڈبل ٹریپل کوٹنگ ہوگی تو وہ بہت موٹا ہو جائے گا اگر روٹی موٹی ہوگی تو اندر سے اچھے طرح سے کوک نہیں ہوگا اور وہ کرسپی بھی نہیں بنے گا یہاں پر میں نے چھوٹا سا ایک جار تھا اس کا ڈکن لے لیا ہے اس کے ساتھ میں اس کی کٹنگ کر رہی ہیں چھوٹے چھوٹے جنسے ہیں وہ چھوٹے سائز میں میں نے اس کو کٹنگ کیا گول کٹنگ کیا کیونکہ جو سنیکس ہم نے بنانے ہیں اس میں یہ گول شیپ ہی پرفیکٹ رہے گی ہم نے اس کو بالکل فلاور شیپ دینی ہے اور فلاور شیپ دینے کے لیے آپ یہ جنسہ ہے میرا میتھر ضرور دیکھئے گا اس کو مص مت کیجئے گا تاکہ جب آپ بھی بنائیں تو آپ کی بلکل پرفیکٹ سے فلاور سنیکس بنیں یہاں پر ہم نے کوئی نلی بھی بنا لی تھی اور نلی کو ہم لوگ کناروں پر ایجز پر اس کے لگائیں گے بلکل سائٹ پر ایک سائٹ پر لگائیں گے اور اس کو ون بے ون کر کے ہم پانچ روٹیاں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں جساں گول کپل کے سائز کی ہوتی ہیں وہ ہم لوگوں نے پانچ اس میں رکھ لینی ہے اگر آپ اس سے بڑا بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ اس سے زیادہ روٹیاں رکھ لیجئے گا لیکن یہاں پر میں پانچ کی ہی بناوں گی یہاں پر ایک پانچ کی سنے بنا کر میں آپ کو دکھاؤں گا اسی طرح پھر باقی میں ہودی ریڈی کر لوں گی اور جب میٹریل ہم نے ریڈی کیا تھا اس کو آپ نے ایسے ہاتھوں سے بلکل پتلا پتلا سے کر لینا ہے جساں آپ کو نظر آ رہا ہے جساں میں نے کیا ہے سیم اسی طرح آپ نے بھی کرنا ہے بہت موٹا نہیں ہونا چاہیے کہ موٹی تیہ ہوگی تو پھر وہ اچھے تھے کیسے کھک نہیں ہوگا اور وہ اتنا اچھا لگے گا بھی نہیں یہاں پھر میں نے اس کو لگا لیا ہے اور اس کے ایجز پر ہم لوگ اگین یہ جو لئی ہے ہم لوگ وہ لگا لیں گے تاکہ جب ہم اس کی فولڈنگ کریں تو یہ پرفیکسی فولڈنگ ہو اور یہ لئی جو میٹریل ہم نے اس میں ڈالا ہے یہ باہر نہ آیا اگر باہر آیا بھی تو یہ بلکل بھی بکھرے گا نہیں کیونکہ ہم لوگوں نے اس میں کارن فلاور اور بریڈ یوز کی ہوئی ہے تو یہ بہت ہی امیزنگ سنیکس ہیں یقیناً آپ کو بہت پسند آئیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی مزیدار اور کتنی ایزی طریقے سے اتنی پرفیکٹ ہماری فلاورشپ میں ہمارے سنیکس ریبان کا ریڈی ہوں گے یہاں پر آپ نے اس کو ہاتھوں سے پوش کر لینا ہے تاکہ یہ آپ اس میں چپک جائے پھر ہم نے اس کی فولڈنگ کرنی ہے یہاں سے ایک سائٹ سے ہم نے ایسے اٹھا کر اس کو آرام آرام سے ہم نے فولڈنگ کرنا سٹارٹ کرنی ہے یہ یاد رکھے کہ ٹائٹ فولڈنگ ہونے چاہیے لوس فولڈنگ نہیں ہونے چاہیے ورنہ یہ سارے بکھر جائیں گے ٹائٹ فولڈنگ ہوگے تو ایک پرفیکٹ شیپ آئے گی یہ آپ دیکھیں یہ ہمارے فلاور سنیکس بند کر بکل ریڈی ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں بکل فلاور کی شیپ میں ہے فلاور کی کلی لگ رہی ہے بکل تو یقیناً آپ کو یہ ایک امیزنگ سا آئیڈیا اچھا لگا ہوگا آپ یہ سنیکس ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اب ہم بناتے ہیں دوسری طرح کے سنیکس جو دوسری طرح کے بھی فلاور شیپ میں ہیں لیکن یہاں پر میں نے اس کے لیے تھوڑا سا ڈکن بڑا لے لیا ہے اور یہ دودھ کے ڈبے کا ڈکن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں تھوڑے سے بڑے سائز میں اس کو جو ہیں وہ کر رہی ہوں کٹنگ کر رہی ہوں کیونکہ جو سیکنڈ شیپ ہے وہ ایسے ہی بنے گی اس کی بڑی آسان سی اور بڑی ایزی سی ریسپی ہے وہ بھی آپ ضرور دیکھیں گا مسمت کیجئے گا اور یہ بہت سمپل میتھر سے میں آپ کو دو ڈیفرنٹ سنیکس کی ریسپی بتا رہی ہوں تاکہ آپ اگر آپ کے مہمان بھی آ رہے ہیں تو آپ دو ڈیفرنٹ طرح کے سنیکس بنائیں اور انہیں بھی بہت پسند آئیں گے اور ٹی ٹائم بہت ہی امیزنگ لگتی ہیں ایک دیفرنٹ سنیکس اور دیفرنٹ ریسپی یہاں پر روٹیوں کو ہم چار سائیڈوں سے آدھے آدھے روٹی پر ہم لوگ کٹ لگا لیں گے بلکل میڈ میں ہم لوگوں نے کٹ نہیں لگانا ہے بلکل سائیڈوں پر تقریبا ایک سے دو انچ کے درمیان ہم لوگوں نے اس میں کٹ لگانا ہے اور یہ بھی ہم نے فلاور ہی بنانے ہیں فلاور میں ہی آئے گا اور وہی میٹریل سیم وہی سب کچھ ہم یوز کریں گے صرف سٹائل ڈیفرنٹ ہو جائے گا ان سنیکس کا اور ان سنیکس کا یہاں پر ہم لوگوں نے کٹنگ کر لیا ہے اور یہاں پر چھوٹی چھوٹی بالز بنا کر جو میٹریل تھا ہمارے پاس پٹیٹو کا وہ ہم اس میں رکھ دیں گے اور یہاں پر اس کے ایجز پر ہم لوگوں کو لگا لیں گے لئی اور پھر ہم لوگ ون بائی ون کر کے اس کو فول کریں گے اور بلکل سیم فلاور کی شیپ ہم نے دیں گے درمیان میں آپ نے لئی کا سائز بھی اتنا ہی رکھنا ہے جتنا آپ یہ چھوٹی سے سنیکس بنا رہے ہیں اگر آپ بڑے سائز کے بنانے ہیں تب آپ لئی کسن ہے جو سائز ہے وہ بھی بڑا کر سکتے ہیں یہ میٹریل ہے اس کا یہاں پر اچھے تھے کہ اسے لئی لگانے کے بعد اب آپ دیکھیں گے کہ میں کیسے ون بائی ون پہلے ایک سائر سے اٹھاؤں گی اور اس کو اچھے تھے کہ اسے فولڈ کر لوں گی اس کے اوپر سکتے ہیں ہماری پرفیکٹ سا ایک اور فلاور بند کے ڈیڈی ہوا ہے دو ڈیفرنٹ طرح کے فلاور کی ریسپی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اب یہاں پر ہمیں ان کو فرائی کریں گے یہاں پر ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے بہت زیادہ ہائی ہیٹیڈ آئل نہیں ہونا چاہیے آپ کا آئل میڈیم ہونا چاہیے تاکہ یہ اندر تک کھو جائیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی فولڈنگ نیچے کافی زیادہ موٹی ہے اور بہت زیادہ آئل گرم ہوا تو یہ اندر تک اچھی طرح سے کھوک نہیں ہوں گے پھر وہ کھانے میں مزے کے نہیں لگیں گے اس لئے آپ نکھونے میڈیم فلیم پر ہی ان کو کھوک کرنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے اندر سے کھوک ہو جائیں اور پرفیک سے ہمارے سنیک بن کر ریڈی ہو جائیں تو یہاں پر آپ دیکھ اور یہ ہمارے کرسپی سے سنیک بنیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں جو میٹریل ڈال ہے وہ بکھرا ہوا بلکل نہیں اتنا اسی طرح ہی ہیں لیں جی ہمارے سنیک بلکل ریڈی ہو چکے ہیں ٹی ٹائم کے لئے آپ ٹی بنائیں ساتھ اور اچھے سی ویدر میں آپ اس کو انجوائے کریں یقینا آپ کو میری ریسپی سے سنیک کی ریسپی پسند آئی ہوگی اور یہ نیو سٹائل سموسا بھی بہت زبردست لگتے ہیں منی سائز سموسا یقینا آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہوگی انشاءاللہ پھر آزی رونگ ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لئے لاحفظ